ہوں کہ آپ شارٹ نوٹس پہ تشریف لائے ہیں آج جو معاملہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ میرے لیے انتہائی تکلیف دے بھی ہے اور باعث تشویش بھی ہے کہ محمد خان بھٹی صاحب کا پرنسپل سیکٹری وزیر علیہ پنجاب پرویز علیہ صاحب ان کی ایک یو ویڈیو منظر عام پہ آئی ہے جس میں ان کو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ ایک بہت ہی پر سکون محول میں سوفے پر براجمان سامنے کھانا رکھا ہوا ہے اور وہ تفتیش کے دوران کچھ سوالوں کے جواب دے رہے ہیں افسوسنا کمر یہ ہے کہ جو بات ہم پچھلے دیڑ ماں سے کر رہے تھے کہ ایک جج صاحب کے خلاف سپریم جیوڈیشل کاؤنسل میں دو ریفرنس پینڈنگ ہیں ایک میہ داؤد نامی وکیل نے وہ ریفرنس دائر کیا ہے اور دوسرا ریفرنس کے تیسرا ریفرنس بھی آج ایک وکیل صاحب نے دائر کر دیا ہے اب کوٹ ان کوٹ وہ کیا یہ رہے ہیں محمد خان بھٹی صاحب کہ ہم ان صاحب کے سپریم کورٹ کو مینج کرتے ہیں ان کے دو بیٹے ان کے فرنٹ مین ہیں اور وہ سارا دن ان کے نام پہ کرپشن کرتے ہیں اور ہمیں پی ٹی آئی کی طرف سے ہدایات یہ تھی پی ٹی آئی کی طرف سے کہ ان کا کوئی کام رکنا نہیں چاہیے وہ ٹرانسفر پوسٹنگ کا ہو وہ ڈیولپمنٹ کا ہو وہ کوئی بھی کام جو سرکار سے متعلقہ ہو وہ ان کا رکنا نہیں چاہیے اور انہوں نے نہ صرف جب یہ ہائی کورٹ میں تھے تو ہائی کورٹ کے ججز کو مینج کرنا اور پی ٹی آئی کے حق میں فیصلے دینا بلکہ جب سپریم کورٹ میں گئے تو یہ اس آوڈیو میں سنا جا سکتا ہے کہ محمد خان بھٹی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں بھی چیزوں کو مینج کرنا اور کچھ ججز کبھی وہ نام لے رہے ہیں ان کو مینج کرنا ان کی ذمہ داری تھی اور ان کے ہر طرح کا لکافٹر ان کے کام ہم کرتے تھے اور یہ دو بیٹے بطور فرنٹ مین کرپشن بھی کرتے تھے اور ہمیں اس بات کی گیرنٹی بھی دیتے تھے کہ آپ کے لیے تمام جو کیسز ہیں یہ مینج ہوں گے اب یہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ ایک ایسی ویڈیو سامنے آئی ہے ایک ایسے بندے کی جو اپنی فری ویل سے جو بغیر کسی دباؤ کے یہ ساری باتیں کھلے عام کر رہا ہے تو جب ہم بات کرتے تھے کہ کینٹ میں ایک گھر ہے چار کنال کا جو چالیس کروڑ کا ہے مگر وہ دس کروڑ کا خریدہ گیا ہے جس کی منی ٹریل بھی اویلیبل نہیں ہے اس کے علاوہ جس نے وہ خریدہ وہ ایک دن پہلے خریدہ محترم جج صاحب سے پھر اس کے بعد جب آڈیو آئی ہے مظاہر نکوی صاحب کی پرویجلائی صاحب سے بات کرتے ہوئے اور پھر ان کے پرنسپل سیکٹری نے یہ جو بیان ریکارڈ کروایا ہے جس میں یہ تعلق ثابت ہو گیا کہ وہ آڈیو ٹھیک تھی دیکھئے پہلے اس آڈیو کو دبایا گیا چھپایا گیا ایکشن نہ لیا گیا کہا گیا کہ وہ انہوں نے ان چیمبر اپنی صفائی دے دی ہے صفائی کی ضرورت نہیں ہے اور یہ معاملہ برش انڈر دے کاپٹ کر دیا گیا ہم کہتے رہے کہ وہ چار کنال کا پلوٹ ہے اس کی منی ٹریل نہیں ہے گجرہ والا میں ایک پلازا ہے کچھ فرنٹ مین ہیں کچھ اکاؤنٹوں کے اندر ٹرانزیکشنز ہیں پیسے آئے ہیں کرونوں کے یہ معاملات ہیں تو یہ سپریم جیدیشل کاؤنسل میں سماعت کے لیے مقرر کر دیا جائے اور اس کا فیصلہ کر لیا جائے مگر اس کا فیصلہ نہ کیا گیا جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پہلے آڈیو آئی تھی آج اب یہ ویڈیو آگئی ہے اور اس کے در نام لے کے دونوں بیٹوں کا بقاعدہ تہا جا رہا ہے کہ وہ فرنٹ مین تھے اور کروڑا روپے کی کرپشن کرتے تھے اور کوٹس کو مینج کرنے میں اپنے والد کے ذریعے کردار ادا کرتے تھے تو اس کا نوٹس کس نے لینا ہے ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی یہ آپ بات تو کرتے ہیں مگر ہم بات کیوں نہ کریں جب سپریم جیوڈیشل کاؤنسل میں تین درخواستیں ریفرنس کی دائر کی گئی ہیں تین درخواستیں نوٹس نہیں لیا جائے گا سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا جائے گا تو یہ پورے ادارے پہ ایک سوالیہ نشان لگ جائے گا اور وہ پلوٹ کے حوالے سے آج تک کوئی وضاحت سامنے نہیں آئی کہ یہ چالیس کروڑ کا پلوٹ دس کروڑ میں کیسے لیا اور جس سے خریدا اس نے ایک دن پہلے کیوں یہ پلوٹ خریدا اور جو کروڑوں روپے کی پراپٹیز ہیں گجنہ والا میں لاہور میں اس کی اس کا جواب کس نے دینا ہے اور دونوں بیٹوں کی جو پریکٹس ہے تین تین چار چار سال کی میں خود پیشے سے منسلک رہا ہوں اور میں جانتا ہوں کتنی سٹرگل کرنی پڑتی ہے اتنی بڑی بڑی کمپنیاں اتنی بڑے بڑے میک میں ان کو کیوں ان کے کلائنٹ ہیں کہ چار سال کے اندر کروڑوں کی پریکٹس ہے آلی شان دفتر ہے دندناتے پھرتے ہیں کوٹوں کے اندر اپنی مرضی کے فیصلے لیتے ہیں تو کیا چیف جس سے پاکستان اس کا نوٹس نہیں لیں گے کیا یہ محمد خان بھٹی جو کرپشن کا بھی اطراف کر رہے ہیں اپنے روابط کا بھی اطراف کر رہے ہیں اور کھلم کھلا بتا رہے ہیں کہ یہ اپنے والد کے فرنٹ مین ہیں اور والد صاحب کی ذمہ داری ہے سپریم کورٹ کے فیصلے اور ہائی کورٹ کے فیصلے کو مینج کرنا یہ بڑے دکھ سے بڑے رنج سے بڑے بڑی تکلیف سے میں یہ بات کر رہا ہوں being a lawyer کہ ابھی الزام لگا ہے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی تو ہونا چاہیے کیونکہ نظام عدل پہ سوالیہ نشان لگ گیا ہے اور غلام امود ڈوگر کا جو کیس ٹیک اپ کیا گیا تھا اور اس میں الیکشن کے کیس کو سنا گیا اور اس کو بنیاد بنا کے سو موٹو لے لیا گیا تو وہ آڈیو آ گئی تھی کہ وہی صاحب یہ مینج کر رہے تھے اور وہ کہا گیا ہے کہ وہ دو اور داد صاحبان کو مینج کرتے ہیں ان کا بھی نام لیا گیا ہے اجازل حسن صاحب کا بھی انہوں نے نام لیا محمد خان بھٹی صاحب نے میں تو یہ ویڈیو آپ کو بتا رہا ہوں جو آج منظر عام پہ آئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فیصلے پہلے سے تیہ ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ فیصلے مینج کیے جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جو دو بیٹے فرنٹ مین ہیں وہ اپنے والد کے نام پہ پیسے لیتے ہیں وہ اپنے والد کے نام پہ سرکاری کام کرواتے ہیں وہ اپنے والد کے نام پہ کلائنٹس بناتے ہیں اور پھر بغیر کسی منی ٹریل کے بغیر وائٹ منی کے میں بڑی اہم بات کر رہا ہوں بغیر وائٹ منی کے جائدادیں اور پراپٹیز خریدی جاتی ہیں اور اس کی کوئی صفائی نہیں دی جاتی اس کا نہیں بتایا جاتا کہ یہ پراپٹیز کہاں سے آئیں ان کا پیسہ کہاں سے آیا وائٹ منی ہے نہیں ہے کیونکہ یہ کیس کبھی لگا ہی نہیں سماعت کے لئے مقرر نہیں ہوا بگر غلام احمود ڈوگر کا کیس دوبارہ لگ جاتا ہے پہلی آڈیو پہ نوٹس لیا ہوتا اور اس کو تاخیر کا شکار نہ کیا ہوتا تو آج شاید شرمندگی سے اور سبکی سے بچ جاتے مگر کیونکہ اس معاملے کو دبایا گیا اس پہ ایکشن نہیں لیا گیا انجاج صاحب کے خلاف سپریم جیوریشل کاؤنسل کا ریفرنس سماعت کے لئے مقرر نہیں کیا گیا تو ایک نئی چیز سامنے آگئی ہے جو اتنی خطرناک ہے کہ شاید پورے عدالتی نظام کو وہ خصو خاشات کی طرح بھا کے لے جائے اور اس کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ اتنی خوفناک ہیں کہ کیسز مینج ہوتے ہیں پیسے لیے جاتے ہیں کرپشن ہوتی ہے اور اس کے بعد کوئی اکاؤنٹی بلیٹی نہیں ہے پھر اس کے بعد انہوں نے کہا لہور کے کیسز کون مینج کرتا ہے وہ انہوں نے کہا جی وہ چیف جسس صاحب کے دھماد علی افضل سائی صاحب کرتے ہیں اور سائی صاحب نے پی ٹی ای سے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں آئے گا اور پی ٹی ای کے حق میں تمام فیصلے آئیں گے اس بات کی گیرنٹی دی تھی اور اس گیرنٹی کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ کروڑوں کے پیپر پروجیکٹس ان کو دیے گئے چیف جسس صاحب کے دھماد علی افضل سائی صاحب کو پیپر پروجیکٹس دیے گئے اب پیپر پروجیکٹس کیا ہوتا ہے تو پوچھا گیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پیپر پروجیکٹ یہ ہے کہ وہ سکیم آلریڈی ترقی آتی سکیم اس پہ کام شروع ہوا ہوتا ہے اور کاغذوں میں مزید اس کو پیسے دے کے کرپشن کی سکیم بنائی جاتی ہے پیسے کھانے کی سکیم بنائی جاتی ہے یہ محمد خان بٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ کیسز کر کے دیں گے ان کو کروڑوں کی بلکہ پندرہ سے سولہ عرب روپے کی کہتے ہیں سکیمیں دی گئیں جو کہ پیپر سکیمز تھیں پیپر ترقی آتی سکیمیں تھیں کہ جس کے اندر پیسہ کمیشن کے طور پر کھایا جاتا ہے اور آن گراؤنڈ پیسہ کام لگتا ہے تو پھر جو وہ ایکسین پہ پرچا ہوا رانہ اقبال پہ جس میں وہ کہتا ہے کہ ان کی موجودگی میں پیسے دیئے وہ ساری ڈیل پھر علی افضل سائی اپنے سوسر کے بحاف پہ کرواتے تھے اس ویڈیو سے تو یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ عربوں کے کام بھی ہو رہے ہیں وزارت بھی مل گئی ہے اور سرکاری پورا نظام علی افضل سائی صاحب چلا رہے ہیں کیونکہ ان کے سوسر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہیں اور وہ تمام تر ذمہ داری لیتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے خلاف کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں آئے گا بلکہ فیصلے ان کے حق میں آئیں گے یہی وجہ ہے کہ جب زمانتیں ہوتی ہیں تو زمانت در زمانت ہوتی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ ایک عام شہری انصاف کے لیے دربدر پھرتا ہے مگر امران نیازی صاحب سے ان تاریخ لی جاتی ہے اور وقت پوچھا جاتا ہے کہ صبح آئیں گے دوپیر آئیں گے شام آئیں گے کل آئیں گے پرسوں آئیں گے کب زمانت لینے آئیں گے اور اس کے علاوہ تمام تر کیسز میں جو سٹے آرڈر ہیں وہ سائیفر کا کیس ہو ایف آئی ایک انکوائری ہے فورن فنڈنگ کا کیس ہو ایف آئی ایک انکوائری ہے وہ توشہ خانہ کا کیس ہو ان تمام کیسز کو تاخیر کا شکار ٹیکنکلی اور ٹیک فلی کیا جاتا ہے کیونکہ مظاہر علی اکبر نکوی صاحب اور ان کے بچے اور چیف جیسے لاہور ہائی کورٹر ان کے دامات پوری طرح پی ٹی آئی کے ساتھ آن بورڈ ہیں ملوث ہیں کرپشن کا پیسہ جا رہا ہے آ رہا ہے کیسز منج کیے جا رہے ہیں فیصلے دیے جا رہے ہیں فیصلے حق میں لیے جا رہے ہیں تو اس میں یہ جمہوری نظام آئین کی حکمرانی رول آف لاہ قانون کی حکمرانی اس ملک میں یہ دور نظام عدل کے ہوتے ہوئے یہ چیزیں کیسے آگے چلیں گی کہ ایک لادلہ ہے وہ دہشت گردی کرے وہ دہشت گردوں کو لے کے آئے وہ پیٹرول بم مارے وہ لوگوں کو زخمی کرے وہ پتھراؤ کروائے وہ عدالت کے دروازے سے حملہ کر کے بھاگ جائے مگر اس کی زمانت نو کی نو دس کی دس گیارہ کی گیارہ منظور کر لی جاتی ہیں اس کو نہیں کہا جاتا کہ تم نے عدالت پہ حملہ کیوں کیا ہمارے پاس کیا لینے آئے ہو یہ باقی سیاسی جماعتوں کے لیے ہیں یہ کام تو یہ جب تک یہ ریفرنس سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوگا ہم نے بڑا بھوکت لیا بیٹے سے تنخان آنے کے پر نواز شریف صاحب کو نکالا گیا پنامہ کی سوپروائزی کمیٹی جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ججز پر مشتمل تھی مریم نواز شریف صاحبہ شباز شریف صاحب حمزہ شباز پوری جماعت خواجہ سعید رفیق سلمان رفیق خواجہ آسر سب نے جلے بھکتی ہیں ناکردہ گناہوں کی سزائیں کٹی ہیں اور وہ مریم نواز شریف صاحبہ کے ہٹیل کا دروازہ توڑا گیا آج یہ عدالت میں جا کے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اکیلی تھی فلا تھا تو یہ ذرا اپنے ماضی پہ بھی نظر ڈالیں کہ آپ کے ایک حکم پہ پوری پوری اپوزیشن کو قید کر دیا جاتا تھا جھوٹے کیسز کے اندر اور آپ ویڈیوز دیکھتے تھے کہ کس کو کس حال میں رکھا ہے اس کو میٹرس مت دو اس کو تکیہ مت دو اس کو پنکھا مت دو اس کو ہیٹر مت دو اور آج اپنے کرپشن کے کیسز ہیں عربوں روپے کے منی لانڈرین کے کیسز ہیں کنسپیرسی کی کیسز ہیں دہشتگردی کے مقدمے ہیں مگر کیوں کہ چند جج سہوہ نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ انہوں نے عمران نیازی صاحب کو اقتدار کی کرسی تک بٹھانا ہے لے کے جانا ہے اور اقتدار اپنے ہاتھوں سے ان کو دینا ہے تو اس میں مجھے بتائیں نا اس میں ہمارا کیا قسطور ہے اب محمد خان بھٹی صاحب کی جو ویڈیو آئی ہے اس میں تمام تر باتیں انہوں نے کھل کے کر دی میں تو وہ بیان کر رہا ہوں جو میں نے اس میں دیکھا ہے تو اس کا جواب دینا ہوگا مظاہر علی اکبر نکوی صاحب کی خلاف ریفنس امات کیلئے مقرر کرنا ہوگا اور چیف جیسے لاہور ہائی کورٹ بھی اپنے دماغ کو کچھ سمجھائیں کہ عدل کو اتنا سستہ فروخت مت کریں یہ بڑی قیمتی چیز ہے